بینک کے پروجیکٹ یومین کیپیٹل کے حوالے سے تھا یہ چار ظلوں میں ایلت اور ایڈوکیشن کے حوالے سے تھا یہ پروجیکٹ پچھلے دو سالوں سے لٹکا ہوا ہے کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا اس کے لئے میں شکر گزار ہوں جہاں کمال خان کا اپنے دوست نصیب اللہ خان مری کا اور امین مندوخیل کا یہ کیونکہ وزیر صحت تھی تب انہوں نے چاہی بھی ڈلوا دیا تھا اس میں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چاہی بھی اس میں ڈلوا دیا ہے ایلت اور ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی تین عرب روپے کے کام صرف چاہی میں ہوں گے تو میری آپ سے گزارش ہی ہے کہ یہ تھوڑا کام سلو ہے ایلت اور ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر آپ یہ کمیٹی پہ جوا دیں ہم ان کی میٹنگ بلا کریں تھوڑا کام کمیٹی میں جو بھی بات ہوتی ہے پھر ہم اپنی رپورٹ یہاں پہ شبائی اسمبلی میں پیش کر دیں تاکہ کام تھوڑا تیز ہو جائے ایل کے ساتھ مل کر ویٹ میں گڑھ بڑھ کر کے کروڑوں ڈالر کما رہا ہے اور ملک کو عربوں روپے کا نقصان دے رہا ہے وہ تئیس سال کی عمر میں اکیس گریڈ میں لگ کر بائیس گریڈ میں کنفرم ہوا ہے وہ سیندیک کے ٹیکے بھی بیچ رہا ہے کینٹین تک کا ٹیکہ وہ اپنے لوگوں کو دے رہا ہے نوکریاں بھی وہ تقسیم کر رہا ہے پروموشن بھی ہو کر رہا ہے اپنی ساری فیملی کو اہم پوسٹوں پر بٹھایا ہوا ہے سی ایس آر کے فنڈز بھی وہ صوبائی حکومت کو دے کر وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو دے کر اس میں بھی کرپشن کر رہا ہے اس کا نام جناب سپیکر آپ پڑا آپ لوگ نام پوچھ رہے ہیں اس کا نام جناب سپیکر محمد رازق سنجرانی ہے جناب سپیکر رولنگ دینگ کی سیکٹری اور منسٹر کو بلا لیں کہ وہ کون سے قانون کی تحت ایک سرکاری ملازم کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ کر رہا ہے سرے مہربانی کر کے میرا حق بنتا ہے نہیں کس چیز پر رولنگ دے دیں رولنگ آپ دے دیں کہ سی ایس آر کے جو فنڈز ہیں سیندیک پروجیکٹ کے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی آپ کے علاقے میں بھی سی ایس آر کے فنڈز ہیں اس کا چیئرمن ڈی سی ہوتا ہے پروینشل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ایم پی اے ہوتا ہے اس کا چیئرمن اور فیقل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کا چیئرمن ہوتا ہے ایم این اے ڈی سی ایک سی این ڈی ایچ او اس کے میمبر ہوتے ہیں اس کے مطابق خرچ ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سی ایس آر کے چاہی میں جو فنڈز سیندیک پروجیکٹ کے خرچ ہو رہے ہیں کمیٹی بنی ہی نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیں کہ جی اگر کمیٹی چاہی کی نہیں بنی ہے تو یہ کروڑوں روپے یا عربوں روپے جتنے بھی ہیں تب سے اب تک یہ کس طریقہ کار کے مطابق خرچ ہو رہے ہیں آپ مہربانی کر کے سیکٹری مائنز کو بلا لیں اپنے چیمبر میں بلا لیں تاکہ وہ طریقہ تو ہمیں بتائے کہ کون سے طریقے کے مطابق خرچ ہو رہے ہیں حسنی صاحب اس پر جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ہماری مائنز اینڈ منرلز اس کے میٹنگ میں جو ہے سیکٹری صاحب سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کو بھی بلا لیں گے وہاں آپ لوگ اس پر ڈسکشن کر لیں اگر پھر کوئی اس معاملے میں اگر بلا لیں اس میں آپ جا کر جو ہے میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ میٹنگ کر کے جو بھی کمیٹی کی ریپورٹ تھی ہمیں یہاں پر جمع کروا لیں وہ پھر آپ مجھے دے دیں اس پر پھر وہ کر لیتے ہیں ملک نصیر شاوانی